اسلام میکم میں ہوں اسمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمہ اسکل نڈی ڈیلائٹ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش پاش ہوں گے کینیڈا میں جو ہے آفیشلی جو ہے سپرنگ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ٹورنٹو میں سنو فال جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ رکھی نہیں رہا ہے اور آج کل باہر سینری جو ہے اس قدر خوبصورت ہے ہر چیز وائٹ ایسے لگتا ہے چاندی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے بکھری ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور رمضان کی بھی آمد آمد ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رمضان کی ریسپیز بھی شیئر کی جائیں گی آج میں آپ کے ساتھ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چھٹ پٹ سبزی مک سبزی کا اچار اور بہت ہی آسان اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اس کا مسالہ پرپیئر کرنے کے لئے ہمیں جو اجزاء چاہیے اس میں ہمیں چاہیے مسٹرڈ سیٹس اس کے علاوہ سوکھا دھنیا ثابت اور ہمیں چاہیے ہوں گے سانف بلیک سیٹس اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے زیرہ اور جو ایک مین چیز ہے وہ ہمیں چاہیے میتھی دانا اور یہ تمام سیٹس جو ہیں یہ ہم برابر کے ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے یہ لے لیں گے ان تمام سیٹس کو سب سے پہلے خشک پین پہ ان کو بھول لیں گے سب سے پہلے ہم کورینڈر سیٹس کو بھولیں گے اور اس کے بعد باقی بیچ ان کو ڈال کے ان کو ہلکی آنچ پہ بھولیں گے اس بات کا دھیان رکھے گا کہ ان کو بہت زیادہ بھولنا نہیں ان کی بھنائی نہیں کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو کلونجی ہے اس کو ہم اینڈ پہ ڈالیں گے اس کو پہلے نہیں ڈالنا ہے پہلے ہی ان سب کو بھوننے کے بعد بلکل اینڈ پہ اس کو شامل کریں گے اور جب یہ بھون جائے تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیجی اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں اور اس میں تھوڑا سا نمک جو اس کو شامل کر دیں گے اور نمک شامل کرنے کے بعد اس کو ہم ہلکا سا جو ایک گرائنڈر میں پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد اس میں تھوڑے سی چلی فلیکس جو ہم وہ اس کو شامل کر دیں گے اس کے علاوہ جو ہم اس میں اجزاء ڈالیں کہ سبزیاں چار بنانے کے لئے اس میں میں نے لیمو لیے تھے جی دو عدد ان کو آپ اپنی مرضی کے مطابق جس بھی شیپ میں آپ کٹنا چاہیں کٹ لیجے یہاں پہ ہم نے ویڈ شیپ میں اس کو جو ہے کٹ لیا تھا لیمو کو اس میں آپ کٹ لیجے اگر آپ کو باریک چھل کے والے لیمو مل جائیں تو بیسٹ ہے چونکہ یہاں پہ اسی طرح کے لیمو آویلیبل ہوتے ہیں تو میں نے جو آویلیبل تھے وہ ہی لیے تھے دوسری چیز اس میں ہم نے شامل کی تھی جی کارلک میں نے لیا تھا تقریباً ایک کپ کے برابر اور چونکہ کارلک بڑے سائز کا تھا تو اس کے دو پیس کا لیے تھے گاجرے میں نے لی تھی دو عدد اور ان کو جو ہے لمبا لمبا چھوٹا کٹ لیا تھا ہری مرچیں بیس سے تیس عدد جو ہے ہری مرچیں لے لی تھی اور ان کو بھی میں نے تقریباً ایک سے دو انچ کے سائز کا کٹ لیا تھا اب ایک پین میں جس میں میں نے پہلے سیڈز بھونے تھے اسی میں تقریباً تین سو ایمل جو ہے سرسون کا تیل لے لیا تھا اور جیسے میں نے پچھلی ریسپی میں آپ کو بتایا تھا کہ اس تیل کو پہلے جو ایک دفعہ جلا لیں ادھر ویس اس میں کڑوا ہٹا جاتی ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا جب یہ تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو چولے پر سے ہٹا لیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں اور جب یہ ایک دفعہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر اس کو جو ہے دوبارہ سے ہم ہلکی آنچ پہ گرم کریں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں جو مسالے ہم نے پیسے تھے ان کو ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈرائی سپائسز جس میں کہ ہلدی، اکوٹی، لال، مرچ، جوائن اور کالا نمک تھا اس کو شامل کریں گے اس میں اسی تیل میں اور اس کو جو ہے اس میں ایک دفعہ جو ہے وہ پکا لیں گے دھیان رکھیں گے آنچ بہت تیازہ آپ کی تیز نہ ہو اس کو میڈیم آنچ پہ ہی پکائیں گے اور جب یہ ذرا پکنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنی سبزیاں ڈالنے کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کریں گے سبزیاں میں ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے گاجریں ہیں لیسن ہیں اور مرچے ہیں اور لیمو ہے سب سے پہلے لیمو شامل کریں گے اس کے بعد گاجریں اور دھیان رکھیں اگر آپ اپنے لیسن کو کرنچی رکھنا چاہتے ہیں اس کو بالکل سب سے آخر میں شامل کریں شروع میں بالکل ڈالنگ کی زورتی ہے میں چونکہ نرم رکھنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اس کو شروع میں ہی شامل کر دیا تھا ان دمام سبزیوں کو اس میں تیل میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ پکنے دیجئے اور جب آپ کو لگے کہ تیل بابلنگ شروع ہو گئی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر پیپرکا کو بھی شامل کریں گے اور پھر اس کو آپ اچھا سا ایک مکس دے دیجئے آپ چاہیں تو اس میں آپ نمک مرچ اپنی مرضی کے مطابق اپن ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں اور اس کے بعد اینڈ میں ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ لسن کو کرنچی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے آخر میں لسن کو شامل کریں ہری مرچے شامل کرنے کے بعد اس میں ہم لیمون کا جوز وہ شامل کریں گے تاکہ اچار میں اچھی سی کھٹاس بھی آجائے اور ایک ٹیبل سپون براؤن شکر کو بھی اٹ کریں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزے کا اچار جو ہے وہ بنتا ہے اور دالچاوال کے ساتھ کھائیں کسی بھی ڈش سبزی کے ساتھ کھائیں بہت مز لذیز ہے اور جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ